کونسی دو تین چیزیں ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی بھی ملک میں ہمارا مال جائے تو وہ یہ کہے کہ اوکے آپ تمام اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور یو آر ایلاوڈ ہم یہ مال لینے کے لیے تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی السلام علیکم سامین آج کا پروگرام ایک خاص پروگرام ہے اس لیے کہ میرے مہمان جو ہیں وہ سویڈن سے تشریف لائے ہیں اور ایک پاکستانی ہونے کے ناتے جو انہوں نے زندگی میں اینیمل منیجمنٹ کے اندر جو کچھ باہر سے دیکھا اور جو حاصل کیا ان کی خواہش یہ رہی ہے کہ میں پاکستان کے اندر اس کو ریپلیکیٹ کروں اور پاکستان کے جو لینڈلیس لائف سٹاک فارمر ہیں جو چھوٹے فارمر ہیں اور درمیانے فارمر ہیں ان کو سیلف سسٹینیبل میں بناوں میرے مہمان ہیں کیپٹن جعفر صاحب اور یہ بیسیکلی مرچنڈ نیوی کے اندر ان کی زندگی زیادہ گزری ہے اور پاکستان سے جانے کے بعد ان کی ساری زندگی مختلف ممالک کو دیکھنے میں گزری ہے اور پھر نیوی سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے آپٹ کر لیا اینیمل منیجمنٹ اس اینیمل منیجمنٹ کے اندر جو کچھ ان کو نظر آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ پاکستان ان تمام چیزوں سے بہت دور ہے اور ایک لفظ ہم اکثر و پیشتر سنتے ہیں اور وہ لفظ یہ ہے کہ جب بھی ہم دنیا کے کسی ملک سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے اب کیپٹن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی گوست جو ہے وہ بڑی پراپر پیکنگ کے ساتھ اور تمام ہائیجینک اصولوں کے ساتھ وہ مارکیٹ میں لے کر آیا ہے اور آپ اپنا تازہ گوست جو ہے ایک شاپر میں لے آئے ہیں اب آپ کو کس طرح آپ کے شاپر کو برابری کی بنیاد پر آپ کو وہ قیمت کیسے دے سکے گا تو انہوں نے اب اپنے آپ کو سنس ٹو تھاؤزن سکس اس کام کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ میں پاکستان کے اندر میں کچھ ایسے کام کرنا چاہتا ہوں کہ جو تھری ٹریلین کی مارکیٹ ہے کہنے کو تھری ٹریلین ڈالرز کی مارکیٹ ہے لیکن پاکستان کا اس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ آج آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان ان چیزوں پر عمل کریں تو پاکستان کے گوشت کو پاکستان کے دودھ کے پرادکٹس کو برابری کی بنیاد پر دنیا میں اسی وقت تسلیم کیا جائے گا جب ہمارا جو پروسس ہے وہ بھی اسی لیول کا ہو تو میں ویلکم کرتا ہوں کیپٹن جعفر صاحب کو سر آپ تشریف لائے اور یہاں ہم پاکستان کے اندر مختلف معاملات پر تو ہمیشہ بحث کرتے رہتے ہیں لیکن دنیا کہاں جا رہی ہے ہم اس کی بنیاد پر نہیں سوچتے سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور خاص طور پر میں آپ کو مانیٹر کر رہا ہوں سنس 2006 اور اس وقت جب ڈاکٹر نواز صاحب یواز کے وائس چانسلر تھے وہ اس وقت آپ ان کو قصور کی طرف لے کر جائے کرتے تھے اور وہی سے مجھے پتا چلا کہ ایک ایسا آدمی یہاں پاکستان میں آیا ہوا ہے کہ میں نے بھی پچیس سال باہر گزارے ہیں لیکن وہ چیزیں جو یہ آدمی کہہ رہا ہے وہ مجھے بھی پتا نہیں تھا تو میں آج خوش ہوں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں جی والیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ صاحب آپ پچیس سال یا تیس سال باہر رہ کے آئے ہیں تو میری تو عمر مطلب آپ مور دن ففٹی سیون ففٹی ایٹی ایرز ادھر گزرے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی کہ جس گاؤں سے یا جس جگہ سے ہم چلے تھے ادھر بھی پروسپیرڈ ہی آنی چاہیے ادھر کے لوگ جو ہیں ان کی بھی تھوڑے حالات بدلیں تو مجھے اللہ نے بہت برکت ڈالی تو میں یہ سارا کپتانی کو چھوڑ کے جو میں نے مرچنیو میں کی اس چپٹر کو کلوز کرنے کے بعد جب میں 1985 میں اینیمل منیجمنٹ کا جب میں نے وہ کیا اور ادھر ہی ایک کوپریٹیو ہے بہت بڑی فارمز کی اس میں میں نوکری بھی کی پھر میں اپنا بھی سار چلاتا رہا اور پھر میں دنیا کے دو چار چھے ملکوں میں کام بھی کیا ماشاءاللہ ایک بات تو ثابت ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہو وہ اندر کا جو پاکستانی ہے وہ وہی رہتا ہے اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جو کچھ میں نے باہر سے سیکھا ہے میں اپنے پاکستانیوں کو آ کر ان کی رہنمائی بھی کروں بلکل بلکل کیونکہ جس گاؤں سے میں گیا تو ادھر تو میں پیدا ہونے سے لے کے انتل 2006 وہ ایک ہی بس چال دیکھی کچھ تبدیلی نہیں آئی زمین بھی ہے جانور بھی ہیں کچھ ہو نہیں رہا تو میرا یہ امبیشن تھا کہ once i'm retired پھر میں بجائے صوفے پہ بیٹھیں کہ why shouldn't i go back جا کے اپنا ادھر میں کچھ کروں اپنی contribution جو ہر پاکستانی کا ہوتا ہے سلسلہ so i came back آ کے تو بڑے اچھے لوگ پروفیسر نواز صاحب سے میری ملاقات ہوئی livestock department کے جتنے لوگ ہیں secretaries and all other people ان سے ملاقات ہوئی ہم نے سارا idea float کی اور میری سمجھ سے تھوڑا یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جس بھی دنیا دنیا میں میں نمیبیہ جیسے ملک میں گیا ہوں اراغویہ جیسے ملک میں گیا ہوں جو ہم لوگوں سے بہت پیچھے ہیں in lot of things اب ادھر انہوں نے یہ دو چار چیزیں basic چیزیں چینج کرنے کے لیے not not you don't have to learn physics that moon پہ جانا ہے basic چیزوں کو ٹھیک کرنے سے ایک چھوٹا سا ملک پانچ بلین ڈالر کا میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے ایو میں نمیبیہ جیسے ملک ڈیڑھ ملین اور ہمارا جو پاکستان ہے is not even half a million اب یہ پچھلے سال دو سالوں میں کچھ زیادہ ہو گیا تو ہو گیا ہو ابھی آپ نے نمیبیہ کی مثال دی ہے میں نے دیکھا ہے غراغذہ کی مثال دی ہے وہ بالکل کسی خاتے میں نہیں ہیں لیکن ابھی جو لیٹس مردم شماری ہے اس کے مطابق پاکستان میں پچیس کروڑ انسان ہیں اور پچیس کروڑ ہی جانور ہیں یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ہر انسان ہر پاکستانی کے پاس ایک جانور ہے چھوپایا میں مرگیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ اگر اس کی پروڈکشن بڑھے اور مارکیٹ کے قابل ہو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطلب یہ امان میں اور سعودی عرب میں ہی مطلب ہے کہ لے لو کہ ہمارا مال ہے تو یہ لے لو لیکن یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں میری نگاہ اور میرا کام جو ہے وہ اگریکلچر اور لائف سٹاک میں ہمیشہ رہا ہے اور میں انٹرچ رہا ہوں اور بدقسمتی سے اسی کے انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے اندر ہم نے جانا ہے ایسے بے شمار پروڈکس یہاں پر شروع ہوئے ہیں سٹارٹنگ فرام ادارہ کسان اور آخر میں پنجاب لائف سٹاک دیلی ڈیویلمنٹ کمپنی اور سب کا مشن ایک ہی تھا اور وہ مشن یہ تھا کہ ہم گوڈ اگریکلچر پریکٹس کریں گے ہم یہ بھی کریں گے اور دنیا کے اندر ہمارا نام یہ ہوگا لیکن یہ تمام عرصہ گزر جانے کے بعد حالت یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سوچا تھا مکہ شریف جانے کا رات کو سفر کیا صبح آنکھ کھولی پتا چلا ہم کوفے میں پہنکے ہوئے تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے ایک آپ کا اندر والا پاکستانی ہے اس کا جذبہ ہے آپ ان پاکستانیوں کی تقدیر تبدیل کرنا جاتے ہیں جسے آپ لیس فارچونیٹ کہتے ہیں کونسی دو تین چیزیں ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی بھی ملک میں ہمارا مال جائے تو وہ یہ کہے کہ اوکے آپ تمام اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور یو آر ایلاوڈ ہم یہ مال لینے کے لئے تیار یہ حفظ میں اسی طرف جا رہا تھا کہ جب میں نے شروع کیا ہے جب میں نے ان لوگوں سے ملا ہوں اور جب میں نے دیکھا ہے تو ہوا یہ کہ ادھر جو سب سے ضروری چیز ہے نمبر وان آپ کا جانور کا ایڈنٹیفیکیشن ہونا پیدا ہونے سے لے کے سلوٹر ہو کے ٹیبل پا جانے کے لیے وہ ایک سپیسیفک نون ریپلیسیبل یا نون ڈیپلیکیبل نمبر ہونا ضروری ہے جس طرح ہمارا شنافتی گارڈ ہے جانور کا ہونا ضروری ہے پھر اس جانور کو رکھنے کے طریقہ کار جو ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے یہ عام ذمہ دار سمجھ جاتا ہے یہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل چیز ہے اور ہمارے جو لائف سٹاک میں لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے اس چیز کا کوئی اشیو نہیں ہے یہ سارا کرنے کے بعد جب میں نے دوہزار آٹھ نو آ گیا تو مجھے پتا یہ چلا کہ یہ ایک کیونکہ اس میں جانور کا ڈیزیز فری ہونا اس ایریا کا بہت ضروری ہے اور جب ڈیزیز فری ایریا نہیں ہوگا جب کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جانور جوان نہیں ہوگا تو وہ آگے چلے گا نہیں اب یہ ڈیزیز فری جو آپ نے بڑا پیارا لفظ کا ہے میں چونکہ خود فارمر ہوں ایک بیماری ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا وہ جانور جو ایک سال سے زیادہ کا عمر کا ہے اس کو کبھی نہ کبھی فوٹ اینڈ ماؤڈ ڈیزیز ضرور آئی ہوگی آپ نے بلکل ٹھیک کا اور اس کے لیے جب میں نے دیکھا کہ ایک انہوں نے پروجیکٹ جو لائف سٹاک پنجاب والے لوگوں نے دوہزار پانچ سے دوہزار نو تک ادھر ایف ایم ڈی زون یا فری ایریا بنانے کی کوشش کی جس نورمز کو جس طرح فالو کرنا چاہیے تھا وہ بلکل نہیں کیا سیلیکشن اف دی ایریا اس کے نورمز نہیں تھے ٹھیک اور وہ آنفارشنیٹلی جو ڈوزیر گیا جنہوں نے پروو کرنا ہوتا ہے تو وہ کرنے نہیں ہوا وہ ادھر آنے کے بعد جب میں کافی کوشش کیا ہے کہ اس طرح سے کرتے جائے جیسے کر رہے ہیں تو ہم نے میرا اپنا خواہش تھی تو سب سے پہلے آپ کے پاس جانوروں کا ایک ڈیٹا بیس جس میں ان کا شناخصی کارڈ بنے وہ بہت ضروری ہے میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے کہا کہ یہ کرنا ہے ہم نے پاکستان میں آئیڈیا اس کے ساتھ یہ تھا کہ ڈیٹا بیس بنا کے ایکسس جو ریلیمنٹ آثورٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس کو فری دے دیں گے چونکہ ہمارے پاس ایمپلیمنٹیشن کا ایکسپیرینس ہے اس کو ہم ایمپلیمنٹ کریں گے اور ایک دو موڈل کھڑے کریں گے آپ نے تھے اور جب ہم کر لیں گے اور ہماری انویسمنٹ سے لوگ جب دیکھیں گے اس چیز کو کہ we are making money پھر monkey see monkey do والی بات ہو جائے گی اور سارا یہ کام چل جائے گا لیکن very unfortunately وہ ڈیٹا بیس تو 2010 میں بن گیا سب کچھ چل گیا اور گورنمنٹ نے بہت ہمیں اپریشیٹ بھی کیا on the paper zone تو میٹنگز اور میٹنگ کے بعد ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کسی طرح مطلب ادھر کی ان کی اپنی پالیسیز اور جس طرح بھی جو طریقہ کار ہے جس میں میں بہت زیادہ familiar نہیں تھا تو وہ کام نہیں ہوا قدر خدا کی کہ ہم نے پھر یہ سوچا کہ یہ ان کو جو روڈ میپ ہم نے لکھ کے دیا بہت محنت کر کے میں اور میرے دو تین دوستوں نے and this was purely on a charity basis ہم نے گورنمنٹ سے یا کسی private enterprise سے کسی جگہ گورنمنٹ کی cost نہیں نہیں zero cost اور جو plan ان کو دیا اس plan میں بڑا clearly ہے کہ گورنمنٹ کو ایک پیسہ نہیں چاہیے and they should cater people landless whose living is one much or one guy small farmer with five to ten animal and little medium size farmer from fifty to hundred animal with few acres of land no money is needed ان کو لکھ کے دیا ان کو examples دیئے سارا بتایا لیکن unfortunately پتہ نہیں ہر جگہ پہ یہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے what I did was کہ ہم نے پھر دوبارہ ہم لوگ جو سارے لوگ تھے تین چار میرے دوسرے کالیگ ایک consortium ہے ہمارا جو expert ہے ہر department کا ہم نے بیٹھ کے کہا کہ ایسے تو چلے گا نہیں کیونکہ یہ ان کو roadmap تو ہم نے دیا ہو ہے دوزار دس سے دوزار نو سے لیکن implementation ہوئی نہیں ہے تو کچھ ہو نہیں سکتا تو ہم نے پھر decide کیا 2017-18 میں کہ بھئی ہمیں جا کے certain areas identify کرنے چاہیے جو easily fmd free and eventually disease free ہو جائیں اور ہم investment اپنی بائر سے لے کے آئیں گے اس کو invest کریں گے اور اس چیز کو ثابت کریں گے کہ جو ہم نے لکھ کے دیا ہے that is doable in Pakistan تو ہم نے دوبارہ 2018 میں یہ کیا کہ ہم نے اپنی پیسوں کا range کیا دو areas identify کیے ایک area جو لاہور سے بہت نزدیک قصور کے area ادھر کو 60 km length ہے اس کی اور average 8 km width ہے جس میں اتنے جانور ہیں انڈین بورڈر کے ساتھ ایک سائٹ پہ انڈین بورڈر ہے دوسری سائٹ پہ بی آر بھی نہر ہے تو ہم نے کیا یہ کہ میں نے میرے دوسرے کالیگ بورڈر سیکیورٹی experts ہیں disease کے experts جو ہیں انکلوڈنگ دی سٹنگ پیپل انڈین جو اس کو مانیٹر کرتی دنیا میں ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ ایک بندہ آئے ہمارے ساتھ آپ کے دیکھ لیں once they saw those two areas انہوں نے کہا جی اگر آپ اس کو سارے norms کو فالو کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا پھر ہم نے جدر اپنا اس کا export کے لیے بھی ہم نے arrange کیا کہ initially boneless meat ہم بھیجیں گے اور اس کے بعد ہم جو dairy product ہیں we will convert it into the value added thing like مجوں سے ہم موازریلا چیز بنائیں گے اور گائے جو یا اسے cheddar یا whatever اور اس کو ہم export کریں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے پیسے خرچوں گے ہمیں تو profit ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس area کے جتنے 650,000 families وہ they will become self-sustainable چھوٹے entrepreneur ہوں گے سارا چیز سوچ کے plan کر کے جو road میں پہلے بنا کے دیا تھا اسلام آباد میں animal husbandry commissioner والوں کو پنجاب میں جو life stock department کے لوگ ان کو اس کو amend کیا ہم نے کہا ہم یہ کام کریں گے اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں FMD کے لیے یہ آپ کو لکھ کے دیا ہو ہے ادھر تو پیسے لگتے نہیں آپ کو پیسے نہیں لگانا ہے زیرو پیسے لگانے ہے جن لوگوں کو آپ غریب سمجھتے ہیں we have to make themselves they should learn they should fish themselves آپ یہ بند کریں کہ پیسے ہم آپ کو ان سے لے کے بھی دیں گے وہ سارا کچھ کریں گے تو ہمیں آپ کرنے دیں ہم نے قصور جو کمپارٹمنٹ یا زون چنہ ادھر ہم نے حافظ صاحب جنوری 2019 میں شروع کیا ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا لوگوں کو ہم نے کہا یہ ہمارا ریکوائرمنٹ ہے جس قیمت پہ آپ دودھ بیٹھتے ہیں دودھ پور پیپل کا ایک مج پانچ گائے ہیں جو آپ دودھ جس باؤ بیجتے ہو ہم پندرہ روپیر لٹر آپ کو فالت دیں گے لیکن اس کا کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ آپ نے جانور کو ریجسٹر کمانا ہوگا جانور کو سال میں دو دفعہ فٹ این مات کی ویکس لگانی ہوگی اور اس کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے ہمارا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں پہلے دو آپ کسی وقت بھی کہیں جی اتنا دودھ کے پیسے رکھ لو آپ کی بھی 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 یہ تھا کسی ہم پن پن دینے اور ہمیں بیچ ہو آپ کاف وقت کاف ہے اگر اس سے زیادہ کوئی اور دے گا تو اس کو بھی دیں ایم ہمارا یہ تھا یہ ساری چیزوں کو کر کے وی 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 اور اور اس ساری چیز کو فالو کریں گے اور ہر بندے کو جو بلکل ایک جانور والا بندہ تھا ان کا ہم نے فل مدد کیا ہمارے پاس وی دنیری ڈاکٹر 24-7 آویلیبل تھا کسی کو فون کرے گا اس کی مدد کرے گا ہمارے پاس نیوٹریشن ایکسپرٹ جو ان کا TMR بنا کے وہ خود بنا لیں یا ان کو ہم کہتے تھے ہم آپ کو مکس کر کر دیتے تھے اور ان کو ہم جب مارکیٹ ریٹ سے پندرہ پیل دودھ کا زیادہ دیں گے اور دودھ کی ان کی انہانسمنٹ بھی ہو گئی تو بھائی وہ بندہ 100-200 روپی کیوں نہیں ہرچ کرے گے ہوا یہ کہ ایک سال کے اندر ہم نے دودھ کٹھا کرنا شروع کیا ان میں سیل سسٹینی بلیٹی شروع آنی ہو گئی پھر ہم نے ادھر سے پانچ وینڈر چونے زون کے اندر یہ چھے سات لاکھ روپی کی انیسمنٹ ہے ہم آپ کو چلر اور وہ رکھ دیتے ہیں وہ ادھر خود آکے دے جائیں گے یہ اپنے اس کو فالو کرنا ہے اور یہ انیسمنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اگر 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 سمال امار ٹھو مانی بڈا اینی انترس کیپٹن صاحب مجھے آپ کی بات بڑی پیارے طریقے سمجھ میں ایک فارمر بھی مجھے پتا ہے ڈیٹا بیس کا کیا فائدہ ہے جی بلکل ڈیٹا بیس کا فائدہ یہ ہے جیسے میرے اپنے دفتر کے اندر فارم کے دفتر کے اندر ایک بورڈ لگا ہوتا تھا اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ ایف ایم ڈی کی ویکسین جو ہے اس تاریخ ہوئی ہے اچھا موٹا کر کے یہ لکھا ہوتا تھا کہ نیکس ڈیو کب ہے جو ہو چکی ہے وہ چھوٹے الفاظ میں جو ہونے والی ہے وہ ریڈ الفاظ میں بڑے پر اور اس کے نتیجے میں مجھے پتا تھا میرا جانور بیمار نہیں ہوگا میری ٹریٹمنٹ پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے اس کی جو پیداوار کم ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی جو اس کو دکا لگا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اب جو آپ کام کر رہے ہیں مجھے روپیس پر لیٹر پروفیٹ پر پروفیٹ جو ڈیٹا بیس آپ نے کہہ دیا نی ڈیٹا بیس کے اندر پیدا ہوا ماں باپ کون تھا ویکسینیشن کون سے لگی بیمار ہوا تو ٹریٹمنٹ کیا ہوا اگر ایک فارم سے بگ کے دوسری جگہ گیا تو جو مومنٹ کا کہانی لکھی وہ کہانی لکھی ہوگی اور جب وہ سلوٹر ہوتا ہے سلوٹر ہاؤس میں وہ کاکس پہ بھی وہی نمبر جائے گا وین ایٹس ڈی بون پیک اس میں بھی وہی نمبر جائے گا وین ایٹس یور ٹیبل تو ادھری نمبر میں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر سویڈن میں ہوں اور میں نے ایک پیکٹ خریدا اس کے اوپر وہ نشان یہ نمبر لگا ہوا ہے تو مجھے وہاں بیٹھ کر مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں سے چلا میری ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہے اس کی اکسی سیبیلیٹی آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ کو آتھرائزیشن ہوگی لیکن آپ نے وہ غلط گوشت دی یہ تو میں بیمار ہو گئے اب ادھر کی ریکوائرمنٹ جائے کہ جیسے اس طرح کی چیز خراب ہوگی جیسے چیز رنگ اور انفارم دی پارٹمنٹ جو چیف بیٹ یا جو بھی ان بندہ بھائی یہ میں گوشت امپورٹ کیا یا میں خرید ہے کسی چیف ویٹ اور اس کو ادھر بیٹھے بیٹھے ہی پتہ چال جائے گا کہ یہ جو چیز ہے اس کا اوریجن فلانا کسور کا فلانا پن یا فلانا فار مٹا اور ادھر جو لوگ بیٹھے ہوں گے اس کے کاؤنٹر پارٹ وہ فوری طور پہ جا گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت میں نے خریدا ہے اگر اس کی کار کردگی اس کا ٹیسٹ اور اس کی ساری چیز اچھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو دکانداری ہے وہ تیز ہو جائے گی اور اگر وہاں سے کوئی شکایت ملی تو بلوکے جو ہے کہ اس سورس کو بلوک نہیں بلوک نہیں کریں یہ کہ اس میں ہمارا ایک سال کے اندر جنوری 2019 جنوری 2020 کیا ہوا زیرو سے ساڑھے بارہ نزار لیٹر دودھ آنا شروع ہو گیا لوگوں کے کاف بہت لوگوں نے پالنے شروع کر دی پانچ انٹرپنر ایسے تھے جنہوں نے دو دو لاکھ روپیہ خود لگایا اور ان کو چار ساڑھے چار لاکھ روپیہ خود لون دے دیا انٹرس فری لون جو ہم ڈیڈکٹ کریں آسان لون اور اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہ اتنے پیسے آپ کارڈ لیا کریں ان کو پانچ ہزار روپیہ کیونکہ ایک زار لیٹر کا ٹینک تھا وہ فل کرتے پانچ پیلیٹر ہم انہیں پروفیٹ دیتے دیوا میکنگ فال تاؤزن پی اب جب جانوروں کو ہم نے سینسز کرایا اور ان کے شناسی کارڈ ان کے کانوں میں لگانے کیلئے ٹیگ دیئے تو ہمارا ریکوائرمنٹ تھا ہمارے وینڈر کے ساتھ کہ آپ نے لوکل بچے جائیں اس ایرے کے ان کو آپ نے ایرے اس کے ساتھ ہمارا پر اینیمل ایک فکس ریٹ شروع ہو گیا اس نے آگے بچے جو کوئی دس میٹرک کیا ہے کوئی ایفے کر کے بچارے پھلے پھر رہے ہیں کچھ کرنے کو نہیں ان کے پاس تو ان کو نے کہا کہ بھئی آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں تو ہمارے لوگوں لوگوں کو ہم نے ادھر ایک سال میں نوکری دے دی جو بچارے اتنے پریشان تھے کہ میرے پاس ایک اگر زمین میں آئی یہ بیچ رکاوٹ اس طرح آئی کہ جو ہم نے ہمارے بڑے عزیز دوست میں کسی کا منشن نہیں کروں گا سب کو ادھر وزیٹ کرایا ہر بندے نے اگری کیا یہ ہوگا اور ہو جانا چاہیے دو چیزیں جو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ایک انٹری ایگزت پوائنٹ کی منٹر جانور یا دودھ باہر آنا تو کوئی ایشو نہیں لیکن اندر جانے کے لیے آپ کو منٹر کرنا چاہیے وہ پوائنٹ تھے اس پہ ان کو ایک پیراویٹ رکھنے کی ضرورت تھی بلکہ اس ایرئے میں اگر دو بھی رکھتے تھے موٹر بائیک پہ تو پانچ اپولوں پہ تاکہ اندر جانے والا کر جائے تو اس کا ڈیفینیٹلی چیک کیا جائے کہ وہ ویکشنیٹیڈ ہے یا نہیں ہے اور اس کا اگر نہیں ہے تو اس کو رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس میں اگر شناعتی کارڈ نہیں ہے تو اس کو ادھر لگا دیا جائے یہ کام تھا صرف اس شروع ہو گیا چاہیے پھر ہم نے ان کو لکھا بھی آپ کیوں پیسے لگاتے ہیں ایک چیز کرتی ہے وہ سارے سٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہے دنیا کو آپ لوگ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے دوزار دست سے لے پتہ نہیں ہماری سمجھ سے بار ہے مگر انہوں نے کہا نہیں یہ کرنا اور وہ کرنا ہے والا ہم کیا کرنا ہے اور چونکہ ہمارا ڈیٹا بیس پہلے ہوسٹ کیا ہوا تھا بائیت اس کو ہم نے ان لوگوں کی ایڈوائز پہ کہنے پہ اس کو ہوسٹ کر دیا پاکستان میں پنجاب انفرمیشن تکنولوجی بورٹ جتنے پیسے حافظ صاحب ہم ایک سال کی فیس دیتے تھے اس کی ہوسٹنگ اس سے زیادہ ان کو ہم ایک مینے میں دیتے تو جب ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور جن کے پاس ہماری مانت پڑی ہوئی ہے انہی کو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ڈیٹا بیس تو نہ دو حال حال اس کا یہ آپ ساتھ کہ ہم نے انویسمنٹ آئی تھی بوش سے پیسے بھی ہمارے پاس ہیں ہم لوگوں نے جو انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی ہوئی 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 ہے لیکن ہمیں اس دوران دوزار اٹھارہ سے لے دوزار بیس تک اور آج تک اسی پریشانی میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ چولستان میں ہم نے پھر دوبارہ کی ہے ادھر چلے جائیں اور ادھر کر لیں اب وہ جگہ ہم دیکھا ہوئے نہیں ہے میرے دوست سہبان نے پتہ نہیں کس طرح اس کو چن لیا تو انہوں نے کوئی گول رکھا ہوا ہے جس طرح ہم نے کر دی ہے ادھر اگر پالیں گے تو سعودی عرب سے ہمارا لے جائے گا تو چینیز لوگ لے جائیں گے کیونکہ انہوں نے چار پانچ سال میں کیا ہے ابھی تک تو نہ کوئی چینیز ادھر آیا اور نہ دوسرا تو ہم نے کہا جی کہ ہم نے ادھر نہیں کرنا ہم نے جو جگہ سلیکٹ کی ہے جو زون جس کو ہم اپروف کرا سکتے ہیں ہمارے پیسے لگ رہے ہیں ہم تو ادھر ہی لگائیں گے جدھر سے پیدا ہوگا تو وہ پیسے ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنلی ہم نے ایکسپورٹ کرنا تھا ہمارا گول یہ تھا کہ ہم بولنیس میٹ ایکسپورٹ کریں اور جو موزریلا چیز ہے وہ اس کا ہم انیشلی آرڈر فارم میں لے جائیں گے جدھر بھی ہم نے لے جانا اور ادھر کریں گے اور گورنمنٹ جو ہے ان کو ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے لیکن ہم لوگ چونکہ رک گئے ہیں کہ ابھی ان کا نہ ہمیں سمجھ آئیے پلان کی اور نہ ان کے پاس مطلب اتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس دو تین پیرائیویٹ نہیں ہے جو اس کو منٹر کر سکیں جبکہ ہم نے یہ بھی ان کو آفر کیا کہ ان کتنا بھی ہم دے دیں گے نہ ایف ایم ڈی کے پیسے چاہیے میری دعائیں آپ کے لیے ہیں جو آپ کے اندر کا پاکستانی ہے اور جس نے یہ جذبے کو برکار رکھا ہوا ہے میری دعا ہے اللہ تعالی یہ برکار رہے اور یہ پروگرام جو ہے چونکہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ترقی کے تو خدا کرے پاکستان پولیٹیکل انسٹیبل ہو اور یہاں پر اچھے فیصلے ہو سکیں اور جس قسم کے پروجیکٹ کو آپ لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالی ان کو کامیابی سے ہم کنار کرے اور یہ ملٹیپل آئی ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین